اسلام علیکم میں ڈاکٹر فاریہ بخاری پاکستان اسلام پوزٹیو لیگ سے آپ کے پاس ساتھ اس وقت ڈریکٹ بات کر رہی ہوں لائیو کراچی پریس کلپ سے میں یہاں پہ اس وقت کراچی پریس کلپ کے باہر کھڑی ہوں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں جو کہ پاکستان نے پچھلے بہتر سالوں سے پاکستان کی جوڈیشری کو دی ہے اور جس کے نتیجے میں پاکستان نے بہت سفر کیا ہے جس کے نتیجے میں پاکستان کی جو میسے ہیں میں نے پاکستان کی جوڈیشری کو دیکھ سکتے ہیں جوڈیش بہترین سفر کیا ہے جوڈیشری کو دیکھلے ہیں جوڈیش کی جوڈیش کرنے کی جوڈیش بہترین سفر کیا ہے ہمارے بلکتاب کے لئے ہمارے ایک طرف پاکستان کے لئے لیکن اس کے مطلب پاکستان کا مقابل اپنے کے لئے جاورت چاہمارے پاکستان کے لئے اجتماعی شرط کی خاصت کے لئے اندیکھتا ہے جسال اجترین کنے والاکستان آجتا ہے اور اجترین کنیم کن کنیم اعترد کے لئے پاکستان کو اچھا کنیم اور اقترین ہے اطفال پاکستان کا حرارہ لیکن زرداری لیکن آواز آواز لیکن لوگ جنے under the jurisdiction of accountability and transparency Nawaz left, Zardari left, Faryal left, Mariam is about to leave we are looking at a judicial failure in Pakistan ہم اس وقت ایک Judiciary کی اپک ناکامی کو فیس کر رہے ہیں ایز ای نیشن اور یہ ہمارا فرض ہے ہم جمہوریت میں ہیں یہ ہمارا جمہوری حق ہے کہ ہم اپنے ملک کے قاضی کا گریبان پکڑ کے پوچھیں کہ وہ کیوں ان کرپٹ لوگوں کو ریلیس کر رہے ہیں وہ کیوں ان کرپٹ لوگوں کو بیل دے رہے ہیں اور ان کو اتنا political leverage دے رہے ہیں کہ یہ بار بار elections میں آ کر ہمارے سر پر تاہیات مسلط رہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کا کچھ ہو جائے اور پاکستان میں کوئی بہتری آئے تو اس بات کی اجازت ہونی چاہیے یہ میرے سامنے اتنے سارے صحافی ہیں آج ان کا election ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ان صحافیوں کو اس بات کی اجازت ہونی چاہیے کہ یہ پاکستان کے highest courts کو criticize کر سکیں ان کی جو بھی irregularities ہیں ان کی جو بھی غلط decisions ہیں انہیں expose کر سکیں جو بھی ان کی corruption ہے جو بھی lack of transparency ہے جو بھی lack of accountability ہے پاکستان کی judiciary میں وہ ان سب صحافیوں کو اجازت ملنی چاہیے کہ وہ اس سب کو expose کریں اور judiciary کا بھی وہ یہ احتساب کریں کہ جو کسی بھی اور institution کا ہوتا ہے اگر ہم اپنے آپ کو اسلامک جمہوریت کہتے ہیں تو اسلامک جمہوریت کا پہلا حصول یہ ہے کہ اس جمہوریت کے قاضی کا گلہ گریبان پکڑا جاتا ہے اگر اس ملک میں چوروں لٹیروں لچوں لفنگوں کو draconian immunity ملے غلط کام کرنے کی چوری کرنے کی جھوٹ بولنے کی ملکوں قوم کو لوٹنے کی یہ پھر اس چور کا اکیلے کا قصور نہیں ہوتا یہ اس قاضی کا قصور ہوتا ہے جو کہ اس چور کے حق میں فیصلہ دے تو آج میں contempt of court کا جو bill ہے کہ جو ہماری judiciary کو law سے بالا تر کر دیتا ہے اور ان صحافیوں کو jail میں ڈال دیتا ہے اگر یہ تھوڑی سی بھی کوشش کریں judiciary کو سوال کرنے پہ judiciary کا گریبان پکڑنے پہ judiciary سے کچھ پوچھنے پر کہ آپ نے کس بنا پر نواز کو باہر جانے دیا آپ نے کس بنا پر زرداری کو باہر بیل دی آپ نے کس بنا پر رانس ناولہ کو اور یہ سارے جو کہ ہم آپ کے چور ہیں لچے لفنگے ہیں فریال تالپور کو آپ نے آزاد کیا آپ نے کس بنا پر ان کو political empowerment دی کہ ان کی اولادیں تر اولادیں اس قوم کے سر پر مسلط ہو چکی ہیں اور یہ وہ سامب ہے جو پچھلے بہتر سالوں سے پاکستان کی معیشت کو پاکستان کی security کو ڈس رہے ہیں نقلی جمہوریت کے نام پر الیکشنز رک کرتے ہیں کسانوں کو اپنا غلام بنا کر وڈیروں سے ووٹ خریدتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جمہوری علمبردار ہیں ہمارا الیکٹوریل پروسس جو ہے وہ کرپٹ ہے آپ لچوں لفنگوں جو سب سے زیادہ بدماش ہوتا ہے کسی بھی ایریا کا کسی بھی constituency کا اس کو ہمارا الیکشن کمیشن پوری اجازت دیتا ہے ویٹنگ پروسس ہمارا زیرو ہے جس کی وجہ سے پچھلے بہتر سالوں سے اس قوم میں پارلمنٹ کے اندر لچے لفنگے اور جانوروں کی منٹیلٹی رکھنے والے لوگوں نے اپنا قوضہ جمایا ہوا ہے اور یہ سارے صحافی میرے سامنے کھڑے ہیں میں ان کے لیے آج یہ کہہ رہی ہوں کہ ان کو اجازت ملنی چاہیے کہ یہ جوڈیشری کے غلط باتوں پر آواز اٹھائیں اور کوئی ان کو پکڑ کے نہ لے جائے کنٹیپٹ آف کورٹ کے بل کے اندر اگر ہم جمہوریت ہیں اگر ہم اسلام کے پیروکار ہیں تو ہم کیسے ان کے ہاتھوں کو ان کے کلم کو پیرالائز کر دیتے ہیں جوڈیشل انسٹیوشن کے سامنے یا تو ہم اپنے آپ کو کہہ دیں کہ جی ہاں یہاں پر جوڈیشل مارشلہ ہے اگر ہم یہ نہیں کہتے تو پھر اب حق کی آواز کو بلند ہونا پڑے گا ان صحافیوں کو اجازت ملنی چاہیے کہ پاکستان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کہ غلط فیصلوں کے اوپر آواز اٹھائیں وہ کہ پاکستان کے ہائی کورٹ کے جسٹسز کے ایسٹس بیانڈ مینز کے اوپر وہ آواز اٹھائیں جوڈیشلی کا احتساب اب ہمیں کرنا پڑے گا کنٹیمٹ آف کورٹ کا بل ڈریکونین بل ہے یہ وہ بل ہے جو آزادی صحافت آزادی ایکسپریشن کو پیرلائز کر رہے اور میں یہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی یہ ملک ٹوٹ جائے گا یہ ملک تباہ ہو جائے گا اگر ہم نے اپنی جڈیشری کو احتساب کے دائرے میں نہیں داخل کیا 360 ڈگریز کا احتساب ہونا پڑے گا اگر ایک غریب آدمی کو قانون کو فالو کرنے پہ مجبور کیا جاتا ہے اور تھوڑا سا قانون تھوڑنے پر اسے جیل میں ڈالا جاتا ہے تو ہم ہمارے چیف جسٹس کو ہم ہمارے ہائی کورٹ کے ججز کو کیوں نہیں جیل میں ڈال سکتے جب وہ پاکستان کی کانسٹیوشن کو پامال کرتے ہیں پاکستان کے قانون کے گھروں میں جب پاکستان کے کورٹس جو ہیں وہ پاکستان کی کانسٹیوشن کو فالو کرنے کی بجائے ہفتے کے روز عدالتیں لگاتے ہیں ہمزہ کی زمانت کے لیے اپنے گھر میں کیا یہ ہماری اسلامی جمہوریت ہے کیا یہ ہماری ڈیموکریسی ہے کیا یہ ہماری آزادی ایکسپریشن ہے کیا یہ ہمارے یہاں پہ آزادی صحافت ہے کہ ہر صحافی کو کنٹیمٹ آف کورٹ کے انڈر آریسٹ کر لیا جائے جب وہ کوشش کرے جوڈیشری کی کرپشن کو ایکسپوز کرنے کی جب وہ کوشش کرے کہ ججز کو ایکسپوز کرے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ہمارا جوڈیشری کا جو سسٹم ہے انفرسٹرکچر ہے وہ ہنڈر پسنٹ احتساب کے دائرے میں نہیں آتا اسلامی خلافت میں اسلامی اگر ہم مدینہ کی ریاست کی بات کر رہے ہیں تو سب سے بڑا احتساب ہوتا ہے قاضی کا سب سے بڑا احتساب ہوتا ہے اس منصف کا جو کہ چوروں کو کھلی آزادی دے جو لچوں کو لٹیروں کو لفنگوں کو کھلی آزادی دے کہ وہ پارلیمنٹ میں بار بار کرپٹ الیکٹوریل پروسس کے تھوہ آ کر پاکستان کے عوام کو لوٹیں ان کی بوٹیاں نوچ نوچ کر کھائیں گدوں کی طرح ان گدوں کو پرٹیکٹ کون کر رہے ہیں پاکستان کا سپریم کورٹ کر رہے ہیں ان گدوں کو پرٹیکٹ کون کر رہے ہیں پاکستان کا ہائی کورٹ کر رہے ہیں جو بار بار ان کو زمانتیں دے رہے ہیں لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز پکڑ پکڑ کے ان کو لاتی ہیں اور ان کو بار بار آزادی دی جاتی ہے تاکہ یہ تاہیات پاکستانیوں کے سر پہ مسلط رہے ہیں اور یہاں پر ڈیموکرسی نہ آسکے آج پاکستان میں اگر جمہوریت کا سب سے بڑا دشمن کوئی ہے تو وہ ہماری عدلیہ ہے وہ ہمارے عدلیہ کی قاضی ہیں وہ ہمارے عدلیہ کی منصف ہیں وہ وہ لوئرز ہیں کہ جنہوں نے تین بے قصور بے گناہ پیشنس کو قتل کیا لیکن جن کو آزادی کس نے دی ہماری عدلیہ نے فریال تارپور نے پورا پورا سند یرغمال بنایا دس دس لاکھ میں ایک ایک نوکری بیچی اور اس کو آزادی کس نے دی آپ کے کورٹ نے زرداری اتنے سالوں میں بیس سالوں میں پورے سند کا خزانہ کھا گیا خرب و رفعہ کی کرپشن کی ایاند علی کو باہر بھیج دیا شرجیل میمن کو آزاد کیا زرداری کو آزاد کیا نواز کے کرپشن کے قصے پینما لیکس اس پر فلمیں بن چکی ہیں اس کو باہر جانے کی اجازت کس نے دی ہمارے کوٹ نے اور آج اگر کوئی صحافی کوٹ کے خلاف بات کرتا ہے کوٹ کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو کنٹیپٹ آف کوٹ کے اندر در لیا جاتا ہے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے یہ ڈریکونین ہیں یہ جمہوریت کے خلاف ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس ملک میں جمہوریت نہیں ہے اس ملک میں مارش اللہ ہے